یہ دیکھیں جی اس کو نواز شریف کٹ کر دی گئی ہے اس پٹھے کو اور کافی حد تک اس پٹھے کو زخمی بھی کیا جا چکا ہے اس پول سے وہاں تک جائے گی جہاں پر ہمارا فون جاوہ کا یہ کیج لگا ہوا ہے تو یہ والا پورشن الگ ہو جائے گا یہاں پر ہم فنچیز کو شفٹ کر دیں گے اور یہ والا جو پورشن ہوگا بڑا والا پورشن اس میں ہماری جاواز فون جاوہ وائٹ جاوہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ویلکم ٹو پارک پیٹ ہاؤس امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو حاضر ہے ایک نئی ویڈیو لے کر جیسا کہ آپ کو پتہ ہے بریڈنگ سیزن ہمارا چل رہا ہے ماشاءاللہ سے خوبصورت طریقے سے لیکن فرق اس میں یہ آیا ہے کہ دو منت پہلے جو کہ شدید سردی تھی ہم نے اپنے پارک پیٹ ہاؤس کو اچھے طریقے سے کور کیا ہوا تھا اپنے برڈز کو گرم فیڈ دے رہے تھے ایک بریٹ وغیرہ یوز کروا لے تھے اب اس کے برقس اب دیکھیں گرمی نے اپنا زور پکڑ لیا ہے اسی وجہ سے ہم نے اپنے پارک پیٹ ہاؤس کی اچھی خاصی انکورنگ کر دیا ہے یہاں سے دیکھیں بلکل میں نے چک اتار دیا ہے اور ہلکا پھلکا پنکھا بھی چلانے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے دن کے وقت رات میں البتہ سردی تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے اور اس وجہ سے میں نے یہاں پر چک لگائی ہوئی ہے یہ ہم چک رات کے وقت گرا دیا کرتے ہیں برڈز کو ہم تھنڈا پانی دیتے ہیں یہاں پر دیکھیں کچھ برڈز نے اپنے موں بھی کھولے ہوئے ہیں یعنی یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ٹیمپریچر کافی بڑھ چکا ہے یہ دیکھیں اس وقت 39.4 ڈگری ٹیمپریچر ہے اور 42% پہ ہماری ہیومیلیٹی ہے اب یہ بھی کافی اثر انداز ہوگی ہمارے برڈز پہ کیونکہ تھرڈ کلچ ماشاءاللہ سے انہوں نے لے کیا ہے یہ ہمارے فرسٹ کلچ کے پتھے ہیں جو کہ بالکل تیار ہو گئے ہیں انہوں نے وسلنگ شروع کر دی ہے ان میں سے کچھ جو میلز ہیں اور کچھ مولٹ پہ ہیں وہ دیکھیں ان کی مولٹنگ بھی کمپلیٹ ہو جائے گی انشاءاللہ یہ نیکسٹ منت تک تیار ہو جائیں گے اب ان کا کیا کریں گے میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گا کہ ہم اس پاک پیٹ ہاؤس کو دو حصوں میں تقسیم کرنے والے ہیں فنچیز کی آرمی ماشاءاللہ سے ہشاش بشاش ہے ان کو بھی ہم پانی وغیرہ دیا کریں گے نہانے کے لیے کچھ امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کرنی ہے ایک سیچویشن ہے جس میں میں فسا ہوا ہوں وہ سیچویشن کو میں نے اسیس کیا ہے آج ہی اور میرا ارادہ یہی بنا کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں تاکہ ہمارے دیکھنے والوں کی بھی رہنمائی ہو سکے آشاءاللہ یہ چیک کریں یہ البائنو ریڈ آئیز کا فنچ کا پتھا ہمارا نکلا ہے ماشاءاللہ اس دفعہ پچھلی ویڈیوز میں بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں کہ ہماری یہ نارمل فنچز ہیں ان میں کوئی بھی ریڈ آئیز فنچ نہیں ہے کوئی بھی ایکزیبیشن فنچ نہیں ہے لیکن ان میں ایکزیبیشن کے سپلٹس ہیں ان میں ریڈ آئیز کے سپلٹس ہیں جو کہ اب ان کے بچوں میں ہمیں واضح ہونا شروع ہو گئے یہ دیکھیں خوبصورت بچہ ریڈ آئیز میں یہ پتھا ہے ابھی سیلف نہیں ہوا اس وجہ سے ہم اس کو واپس اس کے گھونسلے میں اس کے نیسٹ میں رکھ دیں گے لیکن میں آپ کو دکھانے کے لیے میں نے اس کو باہر نکالا ہے دیکھیں یار کتنا خوبصورت ہے ماشاءاللہ آئیز چیک کریں اس کی ٹھیک ہے جی یہ ہماری ایک بہترین اچیومنٹ ہے جی اسی کے ساتھ ہی دوستو ہمارا لو برڈ کا ماشاءاللہ سے جو پیر ہے اس نے تھرڈ کلچ یہ لے کیا ہے دیکھیں ماشاءاللہ جی چھے کے چھے انڈے فرٹائل ہیں ہمارے لو برڈ کے البائنو ریڈ آئیز اور پاربلو پیسٹلینو کا پیر ہے ان کے سیکنڈ کلچ کے پتھے یہ ہیں تھوڑ سے میلے ہو گئے ہیں یہاں پر اس کیج میں جب سے ہم نے ان کو سیپرٹ کیا ہے اچھا اب آپ کو مین مسئلہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جو مین مسئلہ ہمارے ساتھ آج کل پیش آرہا ہے ہمارے فون جاوہ کے حوالے سے پچھلی ویڈیوز میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ ہماری فون جاوہ کا سیکنڈ کلچ لے ہوا تھا طرف ہمارے وائٹ جاوہ نے سیکنڈ کلچ لے کیا تھا لیکن کسی وجہ سے ہمیں وائٹ جاوہ کا پیر واپس کرنا پڑ گیا تھا جن سے ہم نے لیا تھا تو ہم نے ان کے انڈے ان کے نیچے شفٹ کر دیا تھے اب مسئلہ کیا آرہا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس باکس کو میں اتار لیتا ہوں تاکہ تسلی سے میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں کہ کیا مسئلہ آرہا ہے ہمیں یہ دیکھیں جی ما شاء اللہ سات بچے تھے ان کے نیچے جن میں سے ایک ہی بچہ فون کا ہے باکی سارے وائٹ جاوہ کے ہیں اب مسئلہ کیا آرہا ہے کہ یہ دیکھیں جی یہ بچہ اس کی حالت دیکھیں آپ یہ بلکل بھوکا ہے بلکل بھوکا ہے یہ بچہ اور اس کی صحیح طریقے سے گروت بھی نہیں ہو پا رہی ہے وہ کیوں نہیں ہو پا رہی ہے کیونکہ یہ پیر اچھے طریقے سے اس دفعہ اس کلچ کو فیڈ نہیں کروا رہا سیکنڈلی موسٹ امپورٹنٹ چیز جو ہو رہی ہے وہ ان کی پلکنگ کی جا رہی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کو نواز شریف کٹ کر دی گئی ہے اس پٹھے کو اور کافی حد تک اس پٹھے کو زخمی بھی کیا جا چکا ہے یہ بچہ کافی بڑا ہے لیکن کمزور اتنا ہوا گیا ہے کیونکہ اس کو اچھے طریقے سے فیڈ نہیں کروای جا سکتی ہے اس پیر نے اچھے طریقے سے کسی بھی پٹھے کو فیڈ نہیں کروای ہے اس دفعہ یہ میں سارے پٹھے آپ کو نکال کے دکھاتا ہوں اس میں پانچ پٹھے جو ہیں وہ بلیک آئیز کے ہیں اور ایک پٹھا ریڈ آئیز کا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ جی یہ خوبصورت اس وقت تقریباً یہ سیلف ہونے والے ہیں پٹھے سارے لیکن مسئلہ اب یہاں پر آرہا ہے کہ ان پٹھوں کو صحیح طریقے سے فیڈ نہیں کروایا جا رہا ان کی پلکنگ ہو رہی ہے ان کو صحیح طریقے سے فیڈ نہیں کروایا جا رہا یہ دیکھیں اس بچے کی کتنی زیادہ پلکنگ کیا یہ شاید اسی وجہ سے کیا فان جاوہ نے کیونکہ فان کے نیچے وائٹ جاوہ کے پٹھے ہم نے وہ کیے تھے فوسٹر اور ان کو شاید یہ پٹھے پسند نہیں آئے اس وجہ سے انہوں نے ان کی پلکنگ کرنا شروع کر دیا اور اگر ہم نے ان کو الگ نہ کیا تو یہ سارے بچے ایکسپائر ہونے کا خطرہ ہے تو اس کے لئے اب ہم ان کا حل کریں گے نیسٹنگ کے لئے ہم نے کچھ ایک مٹیریل اپنے پاس سیو رکھا ہوتا ہے کیونکہ ہم برڈز کو جب کیپٹیو رکھتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ کے پاس آلریڈی ہونی چاہیے جن کو ہم بائی دا ٹائم یوز کرتے ہیں اب دیکھیں میرے پاس یہ نیسٹنگ کے لئے یہ مٹیریل پڑا ہوا تھا تو میں نے اس کو اس باکس میں ارجسٹ کر دیا ہے اور اب ہم ان پتھوں کو اس باکس میں ایزی لی یہاں پر بٹھا دیں گے اس میں تھوڑے بہت میں سراخ کر دوں گا تاکہ ان کو وینٹیلیشن وغیرہ کا سین بھی ملتا رہے ان کو ہمیں خود فیڈ کروانا پڑے گی اچھا اس کے اب دو فائدے ہیں ہمارا پیر فری ہو گیا ہے جیسے کہ ابھی آپ کو پتا ہے کہ گرمی نے شدت پکڑ لیا یہ دیکھیں پسینے آنا شروع ہو گئے ہیں گرمی نے شدت پکڑ لیا ہے ہمیڈیٹی بھی افیکٹ کرے گی تو بچوں کو سیپرٹ کرنے کا فائدہ یہ ہو گیا کہ ہمارا پیر فری ہو گیا فٹا فٹ سے یہ تھرڈ کلچ لے کر لے گا اور زیادہ مزید گرمی آنے سے پہلے پہلے ہمارے پاس تھرڈ کلچ آجائے گا اور سیکنڈی موسٹ امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ہمارے یہ برڈز ایکسپائر ہونے سے بچ جائیں گے ہاپ فلی ان کے لیے میں سریلیک وغیرہ لے آیا ہوں ان کو سریلیک وغیرہ ہمیں فیڈ کروانا پڑے گا بس یہ تھوڑی سی ہمیں ڈیوٹی دینا پڑے گی کہ ان کو دو تین ٹائم ڈیلی ہم کو فیڈ کروانا پڑے گا تاکہ یہ بچے سروائیو کر پائیں اور انشاءاللہ یہ بچے بہت جلد سلف ہو جائیں گے آپ نیکس ویڈیوز میں ان کی ساری پروگرس دیکھتے رہیں گے اچھا اس کے بعد ایک اور معاملات جو میں نے ابھی سوچا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی سیزن کمپلیٹ ہو جائے گا ہم اپنے برڈ کے جو باکسز ہیں جو مٹکیاں وہ اتار دیں گے اس کے بعد میں نے ایک چیز اور سوچی ہے دوستو یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ یہاں پر یہ سیڑھیوں کی اوپر سلیپ بنی ہوئی ہے میرا ارادہ ہے کہ میں یہاں سے پارٹیشن کر دوں گا اس طرح سے یعنی وہ مٹکیاں لگی ہوئی ہیں تو ہماری پارٹیشن اس پول سے وہاں تک جائے گی جہاں پر ہمارا فون جاوہ کا یہ کیج لگا ہوا ہے تو یہ والا پورشن الگ ہو جائے گا یہاں پر ہم فنچز کو شفٹ کر دیں گے اور یہ والا جو پورشن ہوگا بڑا والا پورشن اس میں ہماری جاواز فون جاوہ وائٹ جاوہ ان کو ہم اوپن چھوڑ دیں گے تاکہ یہ سیزن آؤٹ میں اچھے طریقے سے یہاں پر اڈجسٹ کر سکیں گرمی کے محول میں یہاں پر نہانے وغیرہ انتظام دیا جائے گا ان کو اور اچھے طریقے کا محول دیا جائے گا کیج میں یہ کیپٹیو رہ جائیں گی اور ہو سکتا ہے کہ گرمی کی شدت میں آ جائیں جیسے کہ ابھی دیکھیں فون جاوہ کے سپیر نے اپنا مو کھولا گا شیئر کی امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ